ہم سٹارٹ کر رہے ہیں کہ کنسپٹ آف فلسفی کیا ہے تو کنسپٹ آف فلسفی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فلسفی کا ورڈ ہے یہ گریک ورڈ سے آیا ہے اور گریک دو ورڈ سے ہیں فیلو اور سوفیہ فیلو کا مطلب ہوتا ہے لب اور سوفیہ کا مطلب ہوتا ہے وزڈم یعنی ہم اس کو ملا کے پڑھنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلسفی is a love of wisdom یعنی اکل و دانے سے محبت کرنا وزڈم سے محبت کرنا تو love of wisdom کہا جاتا ہے فلسفی کو تو یہ تو اس کی ایٹمالوجی ہے جو ہم نے ڈسکس کر لی ہے تو فلسفی جو ہے وہ ہمارے زندگی میں ضروری ہے ہر انسان کے لئے ضروری ہے different philosophies ہیں philosophy of law یعنی اگر آپ قانونی طور پر سوچ رہے ہیں کسی چیز کے بارے میں love of wisdom سے کام لے رہے ہیں اور wisdom استعمال کر کے کسی نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں تو یہ philosophy اور یہ نکتہ نظر یہ سوچنے کا انداز جو آپ کہے یہ philosophy of law کہل ہے اسی طرح آپ اگر religion کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں اور سوچ بیچار کر رہے ہیں تو یہ نکتہ نظر آپ کا philosophy of religion کہلائے گا اسی طریقے سے different political philosophies ہیں philosophy of history ہے philosophy of language ہے philosophy of science ہے feminism ہے بہت ساری ہیں تو یہ depend کرتا ہے کہ آپ کس نظریے سے سوچ رہے ہیں اور کس point of view سے سوچ رہے ہیں اور کس topic کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں تو actually یہاں پہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو غور و فکر کرنا ہے یہ جو ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہے اور اسی کو کہا جاتا ہے love of wisdom اور یہی کہلاتی ہے philosophy اور اگر آپ تعلیم کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں تو یہ philosophy of education کہہ لائے گی اگر آپ teaching learning process کو دیکھ رہے ہیں آپ curriculum کو دیکھ رہے ہیں آپ teacher اور student کی relation کو دیکھ رہے ہیں آپ different educational ideologies کو دیکھ رہے ہیں اور different philosophies کو understand کر رہے ہیں education کے حوالے سے تو یہ تمام تر آجے گا philosophy of education ہے اور اس کا ultimate مقصد کیا ہوتا ہے سوچ بچار کرنے کا غور و فکر کرنے کا کہ آپ اس کے بارے میں ایک مکمل comprehensive holistic جو ہے وہ جائزہ لینا چاہتے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس philosophy میں کیا بات کی گئی ہے اور میری زندگی میں میں اس کو کس طریقے سے implement کر سکتا ہوں اس کو کس طریقے سے apply کر سکتا ہوں اور اپنی life کو کیسے بہتر بنا سکتا ہوں اگر مثلا philosophy of education ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک student کس طریقے سے اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہے وہ کس philosophy کو follow کرے تو وہ آگے نکل سکتا ہے وہ ترقی کر سکتا ہے ایک teacher دیکھنا چاہے گا کہ کون سے philosophy of education best suitable رہے گی کہ جس کو use کر کے وہ بہتر method of teaching سے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں اور وہ بچوں کو بہترین guide کر سکتے ہیں ان کی counselling کر سکتا ہے help کر سکتے ہیں تو وہ different philosophies کو understand کرتا ہوگا تو definitely پھر وہ اس قابل ہو پائے گا کہ وہ best suitable philosophy کو استعمال کر کے apply کر کے maximum benefit حاصل کر سکے اور best results حاصل کر سکے تو جب تک ہم philosophies کو سمجھتے نہیں ہیں اس وقت تک ہم کس طریقے سے آجے بڑھ سکتے ہیں تو philosophy کا concept یہی ہے کہ ہم اپنے جتنے بھی ذہنی ہمارا ہماری استعداد ہے اس کو کس طریقے سے استعمال کر کے ہم معاملات کو دیکھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں اس کو understand کرتے ہیں تاکہ futuristic point of view سے آنے والے وقت کے حوالے سے اور موجودہ جس میں ہم رہ رہے ہیں present situation میں ہم دونوں کو بہتر بنا سکیں ہم present situation current situation کو بھی بہتر کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو future میں ہم نے آگے بڑھنا ہے تو اس کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چل سکے کہ ہماری direction کیا ہونی چاہیے ہماری سمت کیا ہونی چاہیے ہمارا راستہ کیا ہونی چاہیے تو اس حوالے سے philosophies جو ہے وہ کسی بھی individual کو کام آتی ہیں اس کی help کرتی ہیں اور اس کو ایک guideline دیتی ہیں ایک راستہ provide کرتی ہیں کہ وہ بہتر understand کر سکتا ہے تمام situation کو مرکتا ہے مرکتا ہے بہترین موسیقی